چلے لیں آپ کی گھڑی رات کو آپ سو گئے تھے تو اروا کا میسجھ آیا تھا اچھا خیریت کیا ہوا خیریت تو نہیں ہے فیمیدہ بھابی کے پاؤں کا فریکچر ہو گیا ہے ارے اب کیسی ہے بس ڈاکٹر نے ایک مہینے کے لیے پلاسٹر چڑھا دیا اوپو میں سوچ لی تھی اگر آپ آفریس سے جلدی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بالکل جلدی آؤں گا اور تم تیار رہے نا میں تمہیں فون کر کے بتاؤں گا اور ہاں اروا سے بات ہو تو اس سے کہنا ہے اس وقت بھابی کا خاص خیال رکھے اروا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے اپنی ذمہ داری کا ایسا آتے ہیں ارسل اور اس کے گھر والے تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہاں اور ماشاءاللہ ارسل خود بھی بہت اچھا لڑکا ہے ومتاز یہ تو ہے ہماری بیٹی اپنا فرض نبانہ جانتی ہے جب جب میری غزنفر سے بات ہوئی ہے نا وہ اروا کے لیے تعریف کے پل بانتا ہے اللہ نے میری بیٹی کو قدر کرنے والے لوگوں کا ساتھ نصیب کیا ارسل بھی اس کا بہت خیال لگتا ہے میں تو ہمیشہ اروا سے کہتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہیں تمہارے صبر کا پھل دیا ہے ہاں لیکن تم اور علینا تو بزد ہو کہ اس کی شادی حارون سے ہو ارسل تھوڑا صبر کر لیتی تو شاید جیسے اروا کو خاندان ملا ہے اس کو پیار کرنے والا اس کا خیال رکھنے والا شاید ایسا خاندان علینا کو بھی مل جاتا لیکن نہیں تم دو تو عڑی رہی اب بیجو اپنی بیٹی علینا کو اسی گھر میں جہاں وہ امبر ناغن کی طرح پھن پھیلائے بیٹھی ہیں زبیدہ بہن اور حارون سے بات تو ہو گئی یہ نہ الگ گھر کی دیکھتی رہنا کچھ نہیں ہونے والا ایسے جیسے زبیدہ بہن فوراں مان جائیں گی پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب اس معاملے میں میں کچھ نہیں بولوں گا اس کے بعد جو کچھ ہوگا ذمہ دار تم اور علینا ہوگی سمجھ گئی تم اور آن میں دفتر سے جلدی آنگا تم تیار رہنا بھاوی کو دیکھنے جانا ہے خدا حافظ خدا حافظ ابو کیا میرے خدا کیا کروں میں ان دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں تو پسکے رہ گئی ہوں تم جا سمجھا کے تھے نہیں لیکن سمجھنے کو تیار نہیں سمجھ سے اس طرح خفا ہے جس ہی سب میرے اختیار میں ہوں اللہ میں کیا کروں موسیقی